بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہر طرح کی خانسی کو زائل کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے سہر الرسول اور بہت مفید آئر میں دیکھیں اس کے آپ کی خبرت پر آج پیش کر رہے ہیں لیکن ہر قسم کی خانسی کا مطلب بلومی خانسی صداوی خانسی یا سفراوی خانسی کسی بھی وجہ سے خانسی ہو رہی ہے اگر وہ خانسی ہو تو تو اس کا علاج ان عدویات سے ہو جائے گا جو طریقے کا آپ کو بتا رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو خانسی آپ کو ہو رہی ہے وہ خانسی گلے کی وجہ سے ہو رہی ہے یا وہ میدے کی تضابیت کی وجہ سے ہو رہی ہے اگر تو میدے کی تضابیت کی وجہ سے خانسی ہو رہی ہے تو آپ کو پہلے میدے کا علاج کرنا ہے اور میدے کی تضابیت کو دور کرنا ہے تو خانسی ختم ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو خانسی کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا میدہ خراب ہوتا ہے اس میں تضابیت ہوتی ہے جب وہ چلتے پھرتے ہیں یا لیٹتے ہیں یا سوتے ہیں تو وہ تضابیت آئیس ہے جسا ایسو فیگس میں آتی ہے ایسو فیگس یا خرار کی نالی میں وہ تضابیت آنے کی وراز ہے یہاں پر خراش ہوتی ہے اور خانسی ہوتی ہے لوگ اس کے لیے کف صرف پیتے رہتے ہیں خانسی کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور اپنے میدے کو مزید خراب کرتے رہتے ہیں وہ خانسی کبھی ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے آپ کو خانسی کا علاج اس کو قدی کر رہے ہیں جب آپ کا میدہ خراب ہو لہٰذا آج ہم آپ کو صرف خانسی کا علاج بتا رہے ہیں پہلے آپ میں خود تشخیص کر رہی ہیں کہ آپ کو میدے کی تضابیت ہے یہ خانسی ہے خانسی کا علاج کر رہے ہیں جو آپ کو قدرتی علاج بتا رہے ہیں وہ در آپ توجہ سے سمات فرمالیں اس میں آپ کو چترکاری وٹی آئر ویدہ کی ایک بہت مشہور دوائی ہے اور بہت مفید ہے چترکاری وٹی اس میں آپ نے جو چیزیں لینے ہیں سن لیجئے نخود بریان یعنی طلا ہوا نخود آپ نے یا فرائی کیا ہوا نخود لینا ہے یہ ایک طولہ لینا ہے نخود بریان مکشر ایک طولہ لینا ہے سجی کھار ایک طولہ سیاہ میرچ بھی آپ نے ایک طولہ لینا ہے ان تینوں کو اچھی طرح سے آپ نے کوٹنا ہے اور کوٹ کے اسے بریق پاودر بنا لینا ہے اور پیس کر ادرک کے راست میں اچھی طرح سے کھل کرنا ہے جب یہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے پاودر بانے ہیں پھر کچھ ادرک کا راست نکالے جوس نکالے ادرک کا اس کے اندر پھر اسے کھرن کرنا ہے اچھی طرح سے اور جب اچھی طرح سے کھرن ہو جائے یہ آٹے کی معنی بن جائے تو پھر اس کی ایک ایک رتی کی گولی بنا لیں اور یہ گولیاں ہر قسم کی خانسی کو بھدانے کے لیے وہ فید ہیں آپ نے چار پانچ گولیاں دن بھر میں کھانی ہیں صبح دوپہر سپہر شام اور رات کو آپ نے ایک ایک گولی آپ نے کھانی ایک دن میں پانچ گولیاں کھانی ہیں نیم کرم پانی کے ساتھ کھانی ہیں یا ویسے موں میں رکھے سے چوس لیں تو آپ کی ہر قسم کی خانسی فوراں ٹھیک ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ عطا فرمائے گا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اگر شینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈیل کا ایکن دبا کے آل موٹیفکیشن کے بٹن کو بھی برس کر دیں اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے خدا حافظ